بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ جانتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے روپے کی قدر کم ہو رہی ہے سٹاک مارکٹ میں شدید بہران ہے اور آج بہت سے لوگوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو ڈالر کی قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی ہے تو اس سے جو دیامر بھاشا ڈیم ہے اس کا جو تخمینہ ہے اس کی لاغت میں کتنا اضافہ ہوا ہے تھوڑا بہت اضافہ نہیں ہے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہوگا اور ساتھی ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو آئے ہوئے چند ہفتے ہوئے ہیں بمشکل دو مہینے ہوئے ہیں اور پنجاب میں آئی جی صاحب کا تبادلہ ہو گیا جس پہ کہ میڈیا میں ایک بھنچال آیا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہی آج اسلامباد میں پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ نے ایک احتجاجی مزارہ کیا ہے اور ملگیر احتجاج کا آغاز کیا ہے اس پر بھی ہم نے آج بات کرنی ہے ہمارے ساتھ گفتو کے لیے موجود ہیں جناب افتخار دورانی صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں پاکستان تحریک انصاف کرہنما معاملہ خصوصی وزیراعظم برائی میڈیا جناب مشرف زیدی صاحب مشرف زیدی صاحب تذیہ کار ہیں کولم نگار ہیں اور افضل بٹ صاحب پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کے صدر ہیں اور جو صحافیوں کے معاملات ہیں اس پر گفتو کریں کہ کراچی پریس کلاب کے پریزیڈنٹ مہار ساتھ موجود ہیں کراچی میں احمد خان ملک صاحب سب سے پہلے ذرا ہم بات کر لیں یہ جو دورانی صاحب آپ کا تعلق تو میڈیا کے ساتھ ہے لیکن میڈیا ہی میں یہ سارے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ جو اچانک بھنچال آیا ہے سٹاک مارکیٹ میں کریش ہوا ہے ڈالر اوپر چلا گیا تو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی خبر کے بعد سارا کچھ ہوا ہے تو ویسے تو بہت سے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ طریقہ انصاف کو تو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنی نہیں چاہیے لیکن برحال اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو کندادہ تھا آپ کو کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی صورت میں سٹاک مارکیٹ میں اتنا نیگٹیو ریاکشن ہوگا بسم اللہ الرحمن الرجی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کہا دیکھیں جی بیگراؤنڈ اسیسمنٹس تو گورنمنٹ سے پہلے جب ہم جیتے ہیں پہلے بھی پلان کر رہے تھے بعد میں بھی ہم پلاننگ کر رہے تھے ہماری جو پہلی پرورٹی یہ تھی کہ جو ہمارے فرنڈز ہیں جو دوست ممالک ہیں ان کے ساتھ بات چیت کی جائے اور ان سے کوئی باروینگ کی جائے جو ہمارے آکے باروینگ انسینس کی ہمارے پاس کوئی اپنے ڈالرز جو ہے وہ ڈیپوزٹز ہوتے کوئی انویسمنٹ کرتے ہیں لیکن پھر جو ہے ہمیں جانا پڑا آئی ایم ایف کی طرف جو ہے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ ہے that's the main reason جو میں نے خالق دو تین اشاریہ ایک سے شروع اور کوئی اٹھارہ تین اشاریہ ایک بلین سے بڑھ کے وہ اٹھارہ بلین ڈالر ہو گیا سپلائی ڈیمینڈ کا فارمولہ ہے جی اس وقت جو ہے ڈیمینڈ ڈالر کی زیادہ ہے مارکٹ میں اس وجہ سے پرائیس نیچے گر گئی ہے اور تھوڑی سی انسٹینٹی مارکٹ میں آئی میرا خیال ہے کہ یہ ابھی مارکٹ سٹینٹی کی طرف جائے گی آپ کیونکہ نیچلی انٹرناشنل فائننشنل انسٹیوٹ جب آپ کو لینڈ آؤٹ کرتے ہیں لون تو کوئی نہ کوئی ساتھ آپ کو اس کی کانفرنس بھی رپوس کراتے ہیں اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی ابھی تھوڑا سا فلیکچویشن آئی ہیں مشکل صورتحال ہے اس وقت جیسے کہ پرائیم نیسٹر نے سنڈے کو بھی بتایا آگے بھی تھوڑی سی مشکل صورتحال رہے گی لیکن چھے آٹھ مینے بعد چیزیں کافی بہتری کی طرف جائیں گی وہ ریفارم جو ہمارے ہیں وہ ان پوزیشن ہو رہے ہیں جسنا بھی کل دیکھیں نا جی فیصلہ باد میں جب اپٹما کا اجلاس ہوا تو انہیں کہا کہ جی ہماری جو ہیں جو گورنمنٹ ساتھ ساتھ لے رہی ہیں لیکن امیجیٹلی ویدن ون ٹو تھری منٹس آپ کو کوئی اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا لیکن ان ٹامز آف ایٹ ٹین منٹس ہمارے جو ریفارم ایجنڈا ہے جو پلفریج ہو رہی ہے ہمارے یہاں سے پاکستان سے سپیشلی جو منی لانڈرنگ ہو رہی ہے اس کو روکنے کے بعد ٹیکس ریفارم بیس براؤڈن کرنے کے بات چیزیں بہتری کدھر ہو جائیں گی مشورف زیدی صاحب آپ نے ایک ٹویٹ کیا اس ٹویٹ میں آپ نے عمران خان صاحب کا ایک ویڈیو کلپ بھی شامل کیا ہے جس کا تعلق آئی ایم ایف کے ساتھ ہے وہ عرشت شریف صاحب کو جو انٹریو دے رہے ہیں پہلے دیکھتے ہیں یہ مشورف زیدی صاحب نے ٹویٹ میں جو عمران خان صاحب کی ایک ویڈیو شامل کیا ہے اس میں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے تھے مینجمنٹ ایک سائنس ہے آپ نے اتنا بڑا کرزہ واپس کرنا ہے امیجیٹلی آپ آئیں گے حکومت میں کیسے کریں گے آئی ایم ایف پاس جائیں گے آپ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پوری اس کے اوپر ہمیں بیٹھ کے جب آنے سے پہلے قوم کو بتائیں گے ہم نے کیسے ڈیل کرنا ہے اسے یہ دو تین اس کے اس کے طریقے ہیں لیکن ابھی میں وہ بتانی سکتا کیونکہ سارے مشکل options ہیں آئی ایم ایف is one option پاکستان میں easy options ختم ہو چکی ہے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے پاکستان short term جائیں ہو سکتا ہے نہ جائیں مشارک زائدی صاحب یہ اس میں عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے وہ کہتا ہے ہو سکتا ہم جائیں ہو سکتا ہے نہ جائیں تو پھر آپ نے یہ ٹویٹ کیوں کی اس میں ویڈیو میں کیا ایسی بات ہے میں نے اس ٹویٹ کی کیونکہ ہمارے بہت سارے ساتھی جو پی ایم ایل نون سے تعلق رکھتے ہیں یہ پی 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 سے تعلق رکھتے ہیں اور دیگر ایسے ساتھی جو پی ٹی آئیس سے بھی تعلق رکھتے ہیں جن کو یہ شاید نہ علم ہو کہ ان کے لیڈر جو ہیں ان میں واقعی حکمت اور اچھی سمجھدار بات کرنے کی ٹھیک ٹھاک سلائیت ہے اور وہ صرف اپنے نوجوان سپورٹرز کو ہر وقت رائل اپ کرنے میں نہیں لگے رہتے ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں اور یہ جو انہوں نے سب سے جو مجھے بات جو پسند آئی ان کے اس بیان میں ایک تو یہ اٹھارہ جون کا بیان ہے تو یہ بیان ان کے الیکشن جیتنے سے پہلے الیکشن سے بھی ایک مہینے سے پہلے سے ہے دوسرا لیکن اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک اور بھی بیان جو ہے وہ نہیں اس کے بعد بھی آئیں اس کے بعد بھی آئیں کہ میں کرزہ نہیں لوں گا خود کشی کر لوں گا کرزہ نہیں لوں گا دیکھیں وہ جب کنٹینر پہ ہوتے تھے وہ تو ایک آمد تھی وہ چار سال پرانی آمد تھی ہاں نہیں اس کے بعد بھی وہ کنٹینر کا جو ایک وہ نشاہ ہوتا ہے وہ تو نہیں جاتا نا وہ تو اسیمبلی میں جب خان صاحب کو غصہ آتا ہے تو پھر وہ نہیں سوچتے اور وہ ہوئی ہے آپ کا ایک آرٹیکل بھی یاد ہے جو آپ نے نیو یک ٹائمز میں لکھا تھا یاد ہے آپ کو جس پہ میں نے آپ کو پوچھا اس میں آپ نے کہا تھا کہ ان کو آئی ایم ایف کے بعد جانا پڑے گا نہیں اور میرے خالے کئی لوگوں نے کئی مہینوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہیں پاکستان کو یہ کیونکہ یہ پی ٹی آئی کا وزیراعظم نہیں ہے اور یہ صرف ان کا ایک طرح سے لیڈر نہیں ناشنل لیڈر ہے میرا وزیراعظم ہے پاکستان کا لیڈر ہے پاکستان کو آئی ایم ایف جانا پڑ رہا ہے ہم ضرور مطلب ہم وہ کر سکتے ہیں ماتم کر سکتے ہیں کہ یہ بہت برا ہوا لیکن یہ ایک طرح سے کوئی سرپرائز میرا اس میں اس کو آپ نے پوچھا میں نے اس کو کیوں ٹویٹ کیا میں نے اس کو اس لیے ٹویٹ کیا کہ اس میں کوئی سرپرائز نہ ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم یہ چیزیں لکھ رہے ہیں نہ اس پی ٹی آئی کو اور ان کی پارٹی کو ہونا چاہیے اور نہ وزیراعظم کو ان کو اچھی طرح پتا تھا کہ کتنا مشکل سب سے جو مجھے اہم اس میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یوں کر کے جب وہ بات کرتے نا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے پاس ایزی آپشنز نہیں ہیں میری صرف جو ایک شکایت ہے وزیراعظم سے بھی اور ان کی نمائندوں سے ان کی پارٹی سے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایزی آپشنز نہیں ہیں تو پھر ہم کھیر میں ایزی آپشنز ملا کے عوام کو پھر کیوں دیتے ہیں کہ بھینسے جو ہے بیچ دینے سے یا گاڑیاں بیچ دینے سے کوئی کسی طرح کا کوئی بہران جو ہے وہ حال ہو سکتا ہے وہ نہیں ہو سکتا اس کا جواب افتخار دورانی صاحب دیں گے کہ افتخار دورانی صاحب بھینس بیچنے سے اور گاڑی بیچنے سے کتنا فائدہ ہوا آپ کو دیکھیں جی اس کی بیچ ایک فلوسفی تھی فلوسفی یہ تھی کہ جی اس ملک میں لوگ ٹیکس پی نہیں کرتے کیونکہ حکمران اس ٹیکس پیر منی پہ ایشی کرتے ہیں آپ نے ایک ایمپریشن دینا ہے اور لوگوں کو قائل کرنا ہے کہ میں وہ نہیں ہوں میں آپ کے پیسے کی حفاظت کروں گا اس سے ہمیں بھی پتا ہے اگر مشرف زیدی صاحب پتا ہے تو ہمیں بھی پتا ہے کہ بینسے بیچ کے ملک نہیں چلایا جاتا لیکن یہ بتایا جائے گا کہ میں ایشی نہیں کر رہا عوام کے پیسے پہ آپ میرے پہ اعتماد کریں ٹیکس پے کریں تاکہ ٹیکس پے اس براڈن ہو جائے تاکہ ہمیں باہر جا کے لوگوں سے کرزے لینے کے لیے داروں سے کرزے لینے کی ضبورت نہ پڑے یہاں ہی پہ ہم اپنی سیلف ریلائنس کی طرف ہم جائیں تو اس میں نہ گاڑیوں سے کوئی اتنے پیسے آنے تھے نہ یہ تھا لیکن اعتماد واپس لے کرنا تھا ریاست میں اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سرپرائز نہیں ہوا کہ پاکستان اگر آئی ایم ایف کی طرف جا رہا ہے لیکن یہ جو آئی جی پنجاب کی تبدیلی پہ جو الیکشن کمیشن کا جو ورشن آیا ہے اور انہوں نے اس کو کینسل کر دیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جی یہ زمنی الیکشن سے پہلے آپ نے آئی جی کا تبادلہ کیا غلط کیا ہے یہ تو آپ کے لیے سرپرائز ہوگا کہ یہ بھی نہیں ہے سرپرائز دیکھیں ان کا دہر اختیار ہے انہوں نے کنسائن شو کر دی ہم نے اپنا جو پروسس تو میٹ کرنا تھا دیکھیں ایک آہ ایڈوائزر لگی ہیں ناصر درانی صاحب جی باقیدہ طور پر ایک ایڈوائزر لائے گئے ہیں جن کا کام ہے پولیس ریفارم کرنا باقی ریفارم بھی کرنا یہ بھی ریفارم کرنا ابھی جب بھی ایک آئی جی آتا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑی ضروری ہے دونوں کی اپس میں تاکہ یہ کام آگے بھی چلے اور ان کو ریفارم پرو بھی ہونا پڑے گا جو آئی جی صاحب ہیں ان کو ریفارم پرو ہونا پڑے گی ہم آہ ڈپارٹمنٹ پنجاب نے اپنا کانفیڈنس شو انکانفیڈنس شو کیا ہے کہ لیک آف کانفیڈنس تھا انہوں نے ریکیمنٹ کیا ہے کہ ان کو بھیجا جائے ابھی الیکشن کمیشن کو دیکھنا چاہیے کوئی سیاسی طور پہ تو اس کو تبادلہ نہیں کیا جا رہا ایک حکومت نہیں آئی ہے وہ اپنا ریفارم ایجنڈا لے کے آئی وہ ریفارم کرنا چاہ رہی ہے اور یہ سب سے پولیٹسائز پولیس پاکستان کی پنجاب پولیس جس کی اوپر ہم میرا خال ہے عمران خان صاحب نے تو بائیس سال یہی بولتے رہے ہیں اب یہ ریفارم کے ٹائم آگئے ہیں ایک عمران خان صاحب نے اور بھی پولیس کے بارے میں بات کی تھی اور وہ سندھ پولیس تھی اور جب سندھ میں ایڈی خواجہ صاحب آئی جی سندھ تھے جب پیپلز پارٹی کی سباہی حکومت نے ان کا تبادلہ کیا تھا تو عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا ذرا سنیں میں بڑے افسر سے پڑھا تھا کہ سندھ کا آئی جی تبدیل کر گیا ایڈی خواجہ سندھ کا آئی جی کو تبدیل کیا اس لیے نہیں کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا اس لیے کہ وہ غلط کام نہیں کرنے دے رہا تھا اور اس لیے جب آپ پولیس کے غلط کام کرواتے ہیں تو وہ کیسے پولیس کچھ لوگوں کا ایک کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب کو اس لیے تبدیل کیا گیا کہ انہوں نے منشاہ بم کے مسئلے پہ حکومت کی بات نہیں مانی میاں محمود رشید صاحب کے بیٹے کے مسئلے پہ بات نہیں مانی اس لیے ان کو تبدیل کر دیا ہم تو پولیس آئی انڈیپینڈنٹ پولیس ایکٹ خیبر پختونخواہ میں لے کے ہیں ابھی جو خود انڈیپینڈنٹ پولیس ایکٹ لے کے ہیں چیف پنسٹرز ایتھارٹی لے کے آئی جی خیبر پختونخواہ کو دیے گی ہے لوگ دو 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 جو پولیس آفیسر ہیں پی ایس پی کے وہ خیبر پختونخواہ رہنے چاہتے ہیں کہ ڈیپ لٹسائز پولیس ہے آپ دیکھیں عمران خان کے پاس جو ہے سب سے بڑی چیز ان کی فینینڈشل انٹیگریٹی ہے اور ان کی جو کلینڈنس انڈی گورننس کے ہی اس ایک لین مان جو اس کا ڈریکشن ہے اس پہ چلے گا ایک بندے سے کوئی فرق نہیں بڑھتا کہ بیس بندوں کو انہیں پارٹی سے نکال دی الیکشن سے پہلے انہیں کہی پیسے لیں ہیں آپ نے وزیر کو کیس آیا انہوں نے اسے اٹھا کے جیل میں ڈال دیا یہ اپوزیشن نے کہا میں ان کو نیچلی ان کو کنسان ہے وہ بولتے رہیں گے لیکن ایکچولی ریفارم ایجنڈ ہے بڑا سیریس اس میں پنجاب میں جو کہ ناصر درانی صاحب لے کے ایجنڈے ریفارم کے پی میں انہی کو لگائے گے اور جو جو ریپیوٹیشن جانتے ہیں ناصر درانی صاحب کی وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں وہ گو گیٹر ہیں انہوں نے کام کرنا ہے اور جہاں پہ کوئی رستے میں آئے گا تو ہیل سے کے اور اس میں میں آپ کو بتاؤں پر ویس خٹک بڑے سٹرانگ چیف منسٹر تھے انہوں نے بھی دونوں انہیں سٹینڈ لیا تھا ادھر سے خان صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہمیں انڈیپینڈنٹ پولیس چاہیے سندھ میں یہ نہیں ہو سکا سندھ میں اور پنجاب میں تو ہم کہتے رہیں کہ انڈیپینڈنٹ پولیس ایک لے کے ہیں خیبر پخت انخواہ مورڈل ابھی وہ ٹائم آئے اور پرائیم منسٹر ڈیلیور کریں گے اس کے پر زیدی صاحب یور ٹیک آن دی ٹرانسفر آف آئی جی پنجاب ایک تو یہ کہ شاید یہ دوسرے آئی جی ہیں جو بدلیں اس سے پہلے کلیم امام تھے لیکن ان کو شاید خان صاحب کو اور چیف منسٹر بزدر کو اتنا زیادہ درد ہے سندھ کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ ایک اچھا آفیس ہے تو اس کو سندھ کیوں نہ دے دیں اور ہم ایک کسی اور کو رکھ لیتے ہیں لیکن یہ تاجب ضرور ہوتا ہے دورانی صاحب کی گفتگو سنکے کہ جو اگر اتنے ایکسپرٹ ہیں دورانی صاحب اور ان کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے جس طرح شہزاد اور باب صاحب کی کی جاتی میں ایک تو یہ بھی ہوتا ہے اکثر کیونکہ بیوروکرات بہت بہت چارمنگ اور بہت کیپبل لوگ ہوتے ہیں ان کی پبلک ڈیلنگ جو ہے وہ بیس بیس پچیس پچیس سال ہونے کے بعد سیکٹری چیف سیکٹری آئی جی وہ بنتے تو شاید کیونکہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ حکومت میں آئی تھی اور اس کا پہلا انٹریکشن تھا تو وہ جتنے سارے تھے وہ سب اب جو ہے بڑے سینئر عددار ہو گئے پی ٹی آئی کے انفرسٹریکچر میں تو یہ ایک اچھی بات بھی ہے کہ ہم اپنی ٹیلنٹ کو وجہ ریٹائر ہونے دیں اور ہم ان کو ریٹائرمنٹ کے ساتھ ساتھ پھر ساتھ رکھ کے جو نظام وہ ان سرویس نہیں بدل سکے وہ اب آفٹر ریٹائرمنٹ وہ بدلیں گے مطلب یہ ایک دلچسپ ایک ٹاپک ہے اس پہ دونوں سمٹوں میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے ڈاکٹر اشت حسین بھی ہیں بہت مانے ہوئے جو ہے نام ہے وہ بھی ایک طرح سے ان کی بیک گراؤنڈ از ای سیول سرونٹ ہے میں نے کہا شہزاد عرباب صاحب ہیں ناصر درانی صاحب ہیں تو دیگر یہ جو ایکسپیرینس لوگ ہیں یہ اس حکومت کا حصہ ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ ایک ایسی حکومت اور ایسی پارٹی جس کا منشور اور جس کا پورا فوکس جو ہے وہ تبدیلی اور یوتھ ہے اس میں وہ لوگ جو تبدیلی تیس چالیس سال سرویس کے دوران نہیں اگر لاسکے یا وہ خود نوجوان نہیں ہیں تو وہ جو جو ہے اس میں تھوڑی سی کچھ لوگوں کو مشکل ہوتی ہے کہ یہ جوڑ کس طرح بنے گا لیکن بن سکتا ہے اور جگہوں پہ بھی ہوا ہے تو انشاءاللہ ہم سب دعا گو ہیں کہ کامیاب ہوئے ہیں اچھا اب ایک اور ایشو ہے پاکستان کی جو جنرلسٹ کمیونٹی ہے اس میں آج کار بڑی ڈس سیٹسفیکشن ہے بڑا عدم اتمنان ہے تو ابزل بڑھ سا باج آپ نے ایک اسلامباد میں احتجاجی مزارع کا احتمام کیا تو یہ جو آہ ماملہ ہے اس کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے ہم نے ایک انٹرویو کیا تھا عمران خان صاحب کا جواب آہ پاکستان کے وزیراعظم ہیں تو آزادی صحافت کے حوالے سے میں نے ان سے ایک سوال کیا تھا اس کا ذرا جواب سن لے دونے کیا کہا کہ فری میڈیا کے بغیر آپ نیا پاکستان بنا پائیں گے حامد فری میڈیا کے بغیر تو پی ٹی آئی نہ بنتی ہم تحریک انصاف تو بنی میڈیا کی وجہ سے ہم نیا اب سوچیں نہ میری کوئی پولیٹیکل بیکگراؤنڈ نہ میرے ساتھ کوئی بڑے الیکٹیبلز بارہ تیرہ سال تو کیلئے دھکے کھاتا رہا ہوں تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ اور اگر آپ کا میڈیا کا پلیٹفرم مجھے نہ ملتا اور میں خاص طور پر کیپٹل ٹاک کی بات کرتا ہوں کہ میں نے کئی ایشیوز میں آتا ہی آپ کے پروگرام پر ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے تھا جس میں بڑی یہ جو ان دنوں میں تو خیر وار آن ٹیرر اصل چیز تھی تباہی مچھی ہوئی تھی تو میں آتا تھا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری پارٹی تو بنی فری میڈیا کی وجہ سے ہے اور اس کو پھر بوسٹ ملی سوشل میڈیا کی وجہ سے جو وہ آیا تو ہمارا یو تھا آ گیا سوشل میڈیا آ گیا تو اگر میں روایتی سیاست کرتا یا جو پرانے زمانے کی سیاست جہاں در کنٹرول ٹیلیویشن گورنمنٹ کا پی ٹی وی اور کنٹرول اخباروں کے اندر بھی بڑا سیلس سینسشپ ہوتی تھی تو ہماری تو پارٹی اوپر نہیں آنی تھی بٹ صاحب امران خان صاحب اپنی پارٹی کا جو رائز ہے عروج ہے اس کا کریڈٹ فری میڈیا کو دیتے ہیں ابھی ان کو آئے ہوئے صرف دو مہینے ہوئے تو آج جو آپ نے مظاہرہ کیا ہے وہ مظاہرہ کس کے خلاف تھا حکومت کے خلاف تھا میڈیا کے جو ادارے ہیں ان کی منیجمنٹ کے خلاف تھا یا کس کے خلاف تھا کوئی سمجھ نہیں آئی ایک تو بیس صاحب آپ کا اپنا بڑا وسیع تجربہ ہے حکومتوں کو ڈیل کرنے کا پولٹیکل پارٹیز کو ڈیل کرنے کا ایک پرابلم ہمارا ہے جب تک کوئی بھی جماعت اپوزیشن میں ہوتی ہے تو یہ میڈیا اس کی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے اور جو ہی بینچز کی پوزیشن تبدیل ہوتی ہے ہماری پوزیشن بھی تبدیل ہو جاتی ہے جہی بارٹی کوئی اپوزیشن سے حکومت میں آتی ہے تو وہی میڈیا جو کسی آنکھ کا تارہ ہوتا ہے وہ آنکھ کا کانٹا بننا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک ہمارے ہاں پرابلم ہے اس لیے ہم ہمیشہ تمام حکومتوں سے کہتے رہے ہیں میڈیا ایک آئینہ ہے اور آئینے کے سامنے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ یار باہر جانے سے پہلے کوئی داگ دبے ہیں تو وہ صاف کر لو لیکن ہمارے ہاں داگ دبا صاف کرنے کی بجائے آئینہ توڑنے کو جو ہے وہ ترجیح دی جاتی ہے یہ ہمارے ہاں ایک بیسک پرابلم ہے جیسا کہ ہم نومبر دوزار سترہ میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے تمام پرائیوٹ ٹی وی چینلز کو بند کر دی جس کے خلاف ہم نے کیمپ لگائے رکھا سکوتے میڈیا سکوتے میڈیا کیمپ ہم نے اس کو سکوتے میڈیا کیمپ سکوتے میڈیا کا نام دیا تھا کہ جب آپ نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے پاکستان کے تمام ٹی وی چینل آفر کر دیا تو آپ کو پتا ہے پی ایف ایو جی نے اس پہ بڑا برپور اتجاج کیا اور اسے سکوتے میڈیا کیمپ قرار دیا تھا لیکن مہین صاحب اب ہم ایک تاریخ کے وسطرین کریسس سے گزر رہے ہیں اب یہ اپٹ آباد میں ہماری پاکستان فیڈل یونی آف جنلیس کی فیڈل ایگزیکٹر کونسر کی میٹنگ تھی ہمارے صاحب نے دو چیلنج تھے بیسک ایک جو ترہاں میں کی بروقت ادائیگی نہیں ہو رہی اور دوسرا جو چھانٹیوں کا چلچلہ ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ وہاں پورے پاکستان کی منتخب قیادت آتی ہے تین دن ہم بیٹھے تو انہوں نے کہا بھائی جان اب آپ اس کو ایسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے یہ جو پاکستان میں ان اناؤنس سینسرشپ ہے آپ کو اس کو بھی دیکھنا پڑے گا اگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ اس تک پہنچ نہیں سکیں گے کہ آج کا جو ہے میڈیا ہوسے جو ہے وہ کس پرابلم کا شکار ہے ایسولیشن میں آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے تو اس وعہ سے ہم نے تین میجر ہمارے ٹارگٹ تھے جن کے خلاف آج صرف اسلامباد میں نہیں ہوا خیبر سے کراچی تک ہر شہر میں ہوا ٹھیک ہے یہاں آرہی ہوجہ نے کیا کراچی میں کے ہوجہ میں کیا کوئٹہ میں بی ہوجہ نے کیا خیبر پختونہ پشاور میں خیبر یونی آف جنرلس نے کیا پورے لاہور میں پی ہوجہ نے کیا تمام اے تو ہی ہر چھوٹے بڑے شہر میں آج ہم نے یہ ریلین کا لیا اور آج اس تحریک کا آغاز کیا ہے یعنی یہ نو اکتوبر ہم نے ایک بڑی تحریک کی طرف گئے ہیں جس میں ہمارے تین بیسک چیزیں ہیں کہ ایک تو پاکستان میں جس طرح خانصہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاکستان فری میڈیا کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا دوسرا یہی کہ جو تین تین چار چاہمات اکبال دارے ترخانی دیتے اور اب ایک چھاٹ جو کا سکتا ہے اور ہم نے اپٹیبا ڈیکٹریریشن میں بھی لکھا آج بھی اپنی تقریر میں کہا کہ ہم یہ یہ موجودہ حکومت اس کرائیسز کی کوئل شروع کرنے کی ذمہ دار نہیں ہے لیکن ہمیں ایک موجودہ حکومت سے شکایت یہ ہے کہ دو ماہ کے دوران کم کم اس کو میڈیا کیس پراملوم کی طرف دیکھنا تو چاہیے تھا کہ اب آپ حکومت میں آگے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ حکومت تو آج آپ نے ان کو اپنی آواز بچانے کی کوشش کیا ہے جی کراچی پریس کے پریزیڈنٹ ہیں احمد خان ملک صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم ملک صاحب والیکم اسلام بیر صاحب ملک صاحب یہ بتائیے کہ افضل بیر صاحب نے کچھ پرابلم بتائے ہیں آپ یہ بتائیں کہ اس وقت آہ پاکستان میں جو میڈیا کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے کیا ہے کون سا چیلنج ایسا ہے جو کہ حکومت کو فوری طور پر اڈریس کرنا چاہیے جی بیر صاحب بہت شکریہ آہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آہ پاکستان کا میڈیا پاکستان کی صحافت تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی ہے یہاں آہ میڈیا ہاؤسز سے آہ صحافیوں کو اور میڈیا ورکرز کو جبری طور پر برطرف کیا جا رہا ہے درجنوں بلکہ سیکڑوں آہ ورکرز برطرف ہو چکے ہیں اس کے علاوہ تین تین چار چار پانچ پانچ مہینے آہ تنخائیں ادا نہیں کیا رہی ہیں لوگ آہ بغیر تنخائوں کے کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ آہ ایک آن آناؤنس سنسرشپ آہ لگائی جئی ہے آہ کہ وہ ساری چیزیں چھپ نہیں پا رہی ہیں خود ہمارے آہ آہ صحافی آہ یونینز کے صحافی تنظیموں کے بیانات آہ وہ آہ نہیں چھپا رہے ہیں اس اس لحاظ سے آہ تو اسی اسی انہی پوائنٹس پر آہ پاکستان فیڈل یونین آف جنرلسٹ کی لیڈلشپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پورے بلک میں احتجاج کیا جائے میدان میں نکلا جائے آہ جیسا کہ پہلے بڑھ صاحب نے یہ کہا ہے آہ میں اس حوالے سے تھوڑا سا یہ عرض کروں کہ ہمیں تحریک انصاف سے اس لحاظ سے یہ توقع تھی کہ عمران خان پاکستان کے واحد سیاستدان ہیں آہ جو کراچی پریس کلاب کے آنرری لائف ٹائم ممبر ہیں اور ہمیں یہ توقع تھی کہ ہمارے پریس کلاب کے ممبر آہ جو ہے وہ اور جیسے وہ خود بھی کہے چکے ہیں بار بار کے آزاد میڈیا ہونا چاہیے تو ہمیں توقع تھی کہ جب تحریک انصاف کے حکومت آئے گی تو وہ اس جانب برپور توجہ دے گی آہ ان کو دو مہینے ہو چکے ہیں آہ لیکن ہمیں یہ اب مایوسی ہونے لگی ہے کہ موجودہ حکومت آہ میڈیا کے اور میڈیا ورکر کرتے اور صحافیوں کے مشکلات کے حوالے سے آہ کسی قسم کی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے اور مجبوراً آہ ہماری لیڈرشپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑا آہ کے سڑکوں پہ آیا جائے اور ریلیا احتجاجی ریلیا نکالی جائیں اور حکومت سے مطالبہ کیے جائے کہ وہ ان صحافیوں کے مطالبات کو آہ مانے اور انہیں مسائل کو حل کر دے کی کوئی کوشش کریں بہت شکریہ احمد خان ملک صاحب آپ ہمیں اپنا موقف پہنچایا بہت شکریہ آپ سے دوبارہ بھی بات کریں گے اب افتخار دورانی صاحب آپ نے سن لی بات احمد خان ملک صاحب کی بھی سنی آج جو اسلامباد میں مظاہرہ تھا اس میں ایک خاتون صحافی بھی تھی جن کا تعلق آرہی ہوجو کے ساتھ ہے فوزیہ رانہ صاحب ان کی بھی ذرا بات سن لیں وہ کیا کہہ رہی ہیں نظر آتا ہے سینسشپ نظر آتی ہے جو آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات نہیں کر سکتے جو آپ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں آپ لکھنا چاہتے ہیں پرنٹ میڈیا کے توسط سے آپ وہ لکھ نہیں سکتے تو ہمارا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے کہ سینسشپ ختم کی جائے جو سیلف سینسشپ کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے وہ مجبوریاں ختم کی جائیں جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے ہمارے ورکرز کا ہمارے صحافیوں کا مختلف شعبوں سے میڈیا انڈرسی سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کی چھانٹیاں کی جا رہی لسٹیں بنائی جا رہی ہیں اور ایسے افراد کو نکالا جا رہا ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ اپنی رائے رکھتے ہیں ان پر مقدمات بنائے جا رہے ہیں پھر ایک نیا بہانہ بنائے جا رہا ہے کہ جی ایڈورٹائزمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی بند کر دی جائے تو میڈیا انڈسٹری جو کہ جمہوریت کے اگر ہم بات کرتے ہیں ستونوں کی تو ایک ایسا پلر ہے جو کہ شاید ایک اکاؤنٹیبل ہونے کا درجہ بھی رکھتا ہے جی دورانی صاحب اب تو کافی ساری چیزیں کٹھی ہوگی ہیں اب آپ نے جواب دینا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کے معاملے خصوصی ہیں اور پریزیڈنٹ کراچی پریس کلپ نے آپ کو یاد دہانی کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کراچی پریس کلپ کے لائف ٹائم میمبر ہیں لہذا عمران خان صاحب ہمارا حصہ ہے میں تو ایشو جو ہے ابھی سمجھنی گوہش کروں سنسرشپ کا ہم حکومت نے کسی کو نہیں کہا کہ کوئی سنسرشپ ہے اگر ہے تو بڑھ صاحب موجود ہیں آپ بتاویں آپ کو ہم نے کبھی حکومت نے ڈریکشن دی ہو کوئی سنسرشپ کریں یا یہ چیز رپورٹ نہ کیا ہے حکومت نے نہیں کی ہم نے کوئی کی ہے تو آپ بتا سکتے ہیں آن ائر میں اس پہ ہم میں پرائیم منسٹر کو بتا سکتا ہوں اور کسی نہیں کسی کوئی ڈریکشن دی ہوئی ہے آپ کو میرا نہیں خیال کہ انفرمیشن منسٹری نہیں دورانی صاحب یہ بات ہمیں سیکٹر ان کی پہلے بات ذرا کر لینا ہے اچھا دوسری بات یہ کہ ورڈ صاحب نے کہا کہ ہم سے پہلے ایشو چل رہا ہم نے گارمنٹ کر سکتی یہ ویج بورڈ اور ویج بورڈ کی امپلیمنٹیشن کر سکتی یہ ہمارے اس میں اختیار میں ہیں جو کہ میرا خالقے ویج بورڈ کانسٹیوٹ ہو چکا ہے اور اس کی اوپر دوبارہ ورکنگ ہوگی اور ہم اس کو ایکسپیڈائٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارے اختیار میں ہیں اچھا بھی ایک پوائنٹ ہونے کہا کہ اشتہار جو ہے اگر کوئی بھی آپ اخبار اٹھائیں تو رزانہ کے حساب سے آپ کی جو ایڈز ہیں ایک کیمپین ہے اور ایک ایڈز ہیں وہ ایڈوڈز جو ہے اسی طرح نہیں چل رہے ہیں جب سے آئے ہوئے ہیں اگر خیبر پختونخواہ کا موڈل بھی اگر آپ دیکھیں تو ہماری بڑی لیمیٹڈ کیمپینز تھیں اس زمانے میں بھی اور وہی موڈل یہاں پہ بھی ہے میرا خیال ہے کہ جو آپ کے کلاسیفائیڈ یا ایڈز ہیں یا بھرتیوں کے ایڈز ہیں اخباروں کے وہ چل رہے ہوتے ہیں کیمپین کیونکہ اس وقت ہم خود بڑے سیریس کرائیسز میں ہیں ہمیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا ابھی میں آپ بتاتا ہوں کہ جی آپ کو اخبار کوئی اشتہار ملے گا جو کہ یہ پچاس لاکھ گھروں کا ہے ٹھیک ہے جی لیکن اس کی جسٹیفیکیشن کریئیٹ کی گئی تھی کہ جی کیسے جائے گا اشتہار لوگ گھر کیسے اگر ریجسٹریشن کرانا چاہ رہے ہیں تو کیسے کرائیں گے انفرمیشن دینی ہے اس کے لیے لیکن ہم کوئی جسٹیفائی نہیں کر سکے کہ جی وہ ٹی وی پہ کیسے اشتہار جائے گا جسٹیفیکیشن اگر وہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے تو نیچرلی ایک پروسس میں جائیں گے ازاد میڈیا جو ہے وہ پرائیم سٹر صاحب کے دل کے بہت قریب ہے اگر ایسا کوئی کنسرن ہے میں اے پی انیس کی میٹنگ جو تھی لاہور میں جب چیف پنیسٹر صاحب آئے تھے میں اس میٹنگ میں موجود تھا میں نے تمام اپنے دوستوں کہا تھا کہ ایسا کنسرن اگر ہم سے ہے آپ ضرور بولیں چاہے ہماری گورنمنٹ کے پی میں ہیں چاہے ادھر پنجاب میں ہیں یا فیڈل گورنمنٹ ہے جو ویج بورڈ کے حوالے سے تھا وہ ہم نے وہاں پہ بالکل گفتگو کی ہے ہم دوبارہ کریں گے ہم اسرٹ بھی کریں گے اور تیسری بات یہ ہے کہ ہم آپ کے نمائندے ہوں گے ہم آپ کی طرف سے نگوشیٹ کریں گے مالکان سے کیونکہ یہاں پہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جتنی آسٹیریٹی ہے جہاں پہ بھی ہے اگر پرائیم منسٹر نے اپنے لوگ کم کی ہیں وزیر اعظم ہاؤس سے ان کو ایڈیسٹ کیا گیا ہے ایسا کوئی فارمولا نہیں ہے ہم نے ڈیوائز کیا جو ملازمین تھے اور ان میں سے عمران خان صاحب نے کہا میں صرف دو لوں گا تو ان میں سے نکالا کسی کو نہیں ان کو ادھر ادھر بھیج دیا دیکھیں گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کافی جگہ بھی ریکوائرمنٹ بھی ہے نا کوئی مالی ہے کوئی ڈرائیور ہے جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں تو نکالا نہیں ہے آپ میں نہیں نہیں ہم بالکل بھی کسی حق میں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ کلیئر پولیسی ہے گورنمنٹ کی کہ کسی کو کہیں سے بھی نکالا نہیں جائے گا یہ تو دیکھیں نا اس کی اپوزیشن کے پاس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے لیکن جنوری ابھی تک آپ کسی کسی نہیں سنا ہوگا چاہے وہ گورنر ہاؤس کا ملازم ہے یا چیف منسٹر ہاؤس کا ملازم ہے کہیں ناکین چلا جائے گا وہ ٹھیک ہے ہم بیلیف کرتے ہیں اپرچنیٹی دینے میں ہمارا کام اپرچنیٹی چھیننا نہیں ہے گورنٹ ٹھیک اچھا جی مباشر مشرف ضائی صاحب آپ انٹرنیشنل نیوز پیپرز میں بھی لکھتے ہیں اور لوکل نیشنل نیوز پیپرز میں بھی لکھتے ہیں کوئی لگتا ہے آپ کو کہ کہیں آپ کا کولم جو اس میں کانٹ چھانٹ ہو جاتی ہے کبھی کبھی یا رکھ جاتا ہے سوری میں نے کچھ سوال اس طرح کا پوچھ لیا کہ نہیں نہیں اس میں کوئی آپ کے شو پہ تو خاص طور پہ ایک عادت ہے کہ ہم بلا تکلف جو آپ کی خود کی خدمات ہیں ہماری آزادی کے لیے اور جو آپ کا رویہ رہا ہے ایز ای پروفیشنل ورکنگ جرنلس کیونکہ ایک جو بڑا فرق آپ میں اور میرے اور میرے جو کئی کولم نس دوست ہیں ان میں وہ یہ کہ ہماری روز کی آمدنی جو ہے اور اسی لیے ہمیں پروپر جرنلس بھی نہیں سمجھا جاتا جو ایٹلیس میں تو بالکل مانتا ہوں کہ کوئی کہتا ہے جو آلدھو ٹیکنکلی ہم بھی اسی میں آتے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ جرنلس نہیں ہے میں اس کو برا نہیں مناتا ہے کیونکہ اگر ہمیں جن کی آمدنی اس سے منسلک نہیں ہے ہمیں بھی کچکچارٹ ہو تھوڑی سی ہم بھی تکلف کریں بات کرتے ہوئے ہمارا بھی کولم ونس ان اوائل جو ہے ونس ان اوائل نہیں میرا تو ایک دفعہ ہوا ہے پوری زندگی میں تو اور میں باہر جد بھی جاتا ہوں چاہے بینو اقوامی اس میں لکھ رہا ہوں یا میں جب کوئی کانفرنس اٹینڈ کرتا ہوں اور آپ کو پتا ہے میں ٹھیک تھاک جو ہے کرتا ہوں میں ہمیشہ اپنے وطن کی اپنے دیش کی تعریف کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کی مثال کوئی نہیں ہے جتنی فریڈم ہمیں محصر ہے لیکن ایک انوائرمنٹ میں چینج آئی ہے اچھا اس چینج کو بھی اگر بلا تکلف آپ بات کر رہے ہیں اور اجازت دیتے ہیں تھوڑا سا میں ٹائم لوں گا ہمیں اس چینج کو بھی سمجھنا ضروری ہے ہمارا ملک ایک بہت زیادہ مشکل وقت سے گزرا ہے پندرہ سال یہ آسان نہیں تھے اور میری لیے کہنا زیادہ آسان ہی کیوں میں نے صرف ٹی وی پہ دیکھا یا آپ کے شو پہ آکے ایک دو دفعہ رویا میں کہ بھائی یہ کیا ہو گیا یا آپ کے سامنے ہم سب اس سے گزریں یہ جو دہشتگردی کا ایک وہ تھا اس عمل سے گزرتے ہوئے دشمن نے یہاں پہ بہت ساری آہ آہ سکیمنگ کی کنسپیریسیز کی اور ہمیں پتا ہے کہ دشمن اب جو ہے وہ ریسٹ نہیں کر رہا اور دشمن کا ایک ذریعہ جو انفرمیشن ہے ڈس انفرمیشن مس انفرمیشن ہے یہ چیز ہے لیکن اگر ہم ڈس انفرمیشن مس انفرمیشن ڈھونٹے ہوئے اپنوں کو دوسروں کا بنا دیں گے ہر چیز میں ہم دشمن ہی ڈھونیں گے ہر چیز میں ہم دشمن کا انصر ڈھونیں گے اور ورکنگ جرنلس خاص طور پر ورکنگ رپورٹرز ورکنگ کالومنسٹ ورکنگ ایڈیٹرز کی زندگی کو مشکل کریں گے ان کو خام خامے کوٹس میں بلائیں گے ان کے اوپر دباؤ ڈلوائیں گے ان سے ٹرول آرمی سے گالیاں پڑھوائیں گے ان کو بدنام کریں گے پورے زمانے میں لوگوں کی نظروں میں اور اس میں کچھ سیاسی جماعتیں جو ہے وہ پیچھے نہیں ہیں ایک جماعت نہیں ہے ایک جماعت خاص طور پر نہیں ہے اور وہ درانی صاحب کی جماعت ہے کبس کم تین جماعتیں نہیں لیکن درانی صاحب کی جماعت پی ٹی آئی کا ایک جو نیگٹیو رول رہا ہے وہ یہ کہ جب کوئی ان کے یا ان کے لیڈر کے خلاف بات کرے خاص طور پر اگر وہ کنسسٹنٹلی کرے تو وہ دشمنی پی ایم ایل این والے بھی یہی کرتے ہیں دیکھیں اس حد تک نہیں کرتے یہ میرا ویو ہے درانی صاحب کا اپنا موقف ہوگا آپ کا اپنا ہوگا لیکن خاص طور پر اگر خان صاحب کی زیادہ تنقید کرتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں بہت نے پہ تنقید کرنے والوں کی ایسی تیسی پھیر دیتی ہے دیکھیں تقریباً کوئی ساڑھے تین چار سال میں نے میڈیا ڈیپارٹمنٹ ہیٹ کیا جائے مجھے کوئی ایک جرنلسٹ بتا دیں یا آپ مجھے سوشل میڈیا کے بندہ بتا دیں جس کو کوئی والنٹیئر بتا دیں مجھے میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں جس کو درانی صاحب نے فون کرے کہا میرا کام تھا یہ کہ میں نے کسی کہا کہ مشرف زہدی صاحب کو یا حامد مہیر صاحب کے بچے ٹرولنگ کی جائے ہوتا ہے یہ ایک ایک سپیس ہے جو میری سپیس ہے جو کہ اوفیشل ہے میری ہے وہ اور اس کو میں کنٹرول کر سکتا ہوں اور اس میں بار ہا دفعہ اگر آپ دیکھیں پچھلے چار سال میں کافی دفعہ ہم نے خود کہا ہے کہ نہ کریں پلیز خدا رہا نہ کریں اس پہ ہم گزارش کرتے رہے ہیں لوگوں کو ایک ڈسپلن کی کمی ہے سائبر سپیس میں لیکن ایسا نہیں ہے میں آئی وڈ نوڈ آئیل بیک ٹو ڈیفر کہ ہم نے کوئی ٹرولنگ سکارڈ رکھا ہوا ہے اور اس کو درانی صاحب حکم دیتے ہیں اور لوگ لکھتے ہیں میرے بارے میں میں لکھا ہوں کہ جی میں یہ کام کرتا ہوں لیکن میں ہلفیاں نہیں کہہ سکتا ہوں جی اس پیس پہ پیسے ایک یا دو جنرلسٹ یا اگر ایسے ہیں ایک یا دو ان کی گزارتی رڑا ہی لگتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایسٹرونڈ آف پولیٹیکس کہ ڈیفرنس اوپینین پارٹی وہ گروہ کرتی ہے ڈیمیج نہیں کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے مجھے کوئی بڑی اچھی بات کی ہے میں اپنا ایک وہ پوائنٹ مکمل کر لوں میر صاحب یہ جو یہ جو مشکل وقت ہے پاکستان پہ اس پہ میں صرف یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے کہ ہم اس چکر میں کہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں اس میں ہم اپنوں کو اپنے خلاف نہ کر لیں ٹھیک ہے یہ بہت ایک اہم پوائنٹ ہے آپ اچھا بڑھ صاحب اب وہ جو اہم ترین بات ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں جی کہاں ہے سنسرشپ آپ کہہ رہے ہیں جی سنسرشپ میں ایک جو زیادی صاحب نے بات کی ہے ہم نے ایک طرف جب یہ تحریک شروع کی امید صاحب ہمارے ڈیکریشن میں ایک اور چیز ہے کہ ہم نے اپنے محاسبے کی بات بھی کی ہے کہ بریکنگ نیوز کے چکر میں ریٹنگ کے چکر میں ہم آزادی سے آگے بعد اوقات بڑھ کے عوارگی کی جانب چلے گئے فریڈم ویڈ ریسپونسبلیٹی اس یہ ہمام نے پورا ایک ریسپے ریزولیشن دیا ہے اور اس کے ساتھ ہم اس پہ کام بھی کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس ازادی کے آگے اور اس کی حفاظت کے لیے ہمیں اپنی کچھ حدود کا تیر خود کرنا ہوں آپ دیکھیں نا فیک نیوز کی بات کی انہوں نے مس انفرمیشن کی بات کی تو کل سے سوشل میڈیا پہ ایک جیلی نوٹیفکیشن چل رہا ہے جی ایچ کیو کا جیلی نوٹیفکیشن چل رہا ہے اس میں بہت سی باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ فیک ہے تو ہم اس کو دکھا رہے ہیں یہ فیک ہے بلکل فیک ہے وہ اس کو جناب وہ اصلی بنا کے کچھ لوگ جو ہیں اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں تو ڈبل چیک نہیں کرتے انفرمیشن کو اچھا میرے صاحب اس میں آپ کی بھی ہمیں مدد کی ضرورت ہوگی ہم خود اس میں کام کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ ایک جا ادھر بیٹھ کے سکرین کے بیٹھے بات کرتے ہیں نہ ان کے پاس کچھ ثبوت ہوتا ہے وہ ہر آدمی کی پگڑی ادھر بیٹھ کے اچھالتے ہیں اور گالی جو مارکیٹ میں رہتے ہیں اس کو پڑتی ہے کس نے سارا دن صبح سے نہیں کرتی ہم اس میں پی ایف جے کام کر رہی ہے اور شاید ہم خود کوئی ایسا لاو بنانا سجیسٹ کریں کہ کم کم سپیڈی ٹرائل ہمیں ضرورت ہے تاکہ ادھر اگر میں نے اپنی پی ایف جو کا پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے کہ ڈس انفرمیشن پھلانے والے صحافیوں کا محاسبہ کرنے کے لیے سپیڈی کوٹس بنائی بلکل آیا ہے بلکل ہم نے اس پر بات کی ہے کہ جب تک ہمارے خلاف جبارہ پروٹیسٹ آ کرنے دیجئے گی نہیں آپ دیکھیں وہ کتنی وہ فیر جنرلزم کی بات کر رہے ہیں فیر جنرلزم میں ہم نے سر سپیڈی کوٹس شاید کچھ زیادہ نہیں ہم نے ہم نے پورا ڈسکس کیا ہے یہ تو کیونکہ پروگرام میں وقت نہیں ہے ابھی ہم پریس کلب میں اس پر سیمینار شروع کریں گے اور ہم پریس کلب میں سیمینار شروع کریں گے اپنے لوگوں کو بتائیں گے بھائی ابھی ہم سخت سٹیپ خود لینا بلکل ٹھیک ہے یہ ان پاپولٹ ڈسیئن ہوگا ہم ویڈن کمیونٹی ٹھیک ہے لیکن اگر ہم نے اس کے غرمت کو بچانا ہے جنرلزم کی تو ہمیں خود اب اس اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا بلکل ٹھیک ہے لیکن سا ایک بات دولانی صاحب آپ نے اتنا اچھا کام کیا تھے انہوں نے کہ آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے جیف چورسل صاحب نے چیرمن ویج بورٹ کو ہٹا دیا تھا انہوں نے کسی احتجاج کے بغیر کیبنٹ میں اس کی منظوری دے دی لیکن ہم اس کا نوٹیفکیشن نہیں کر رہے مجھے ہمیں خبر مر رہی ہے کہ یہ شاید اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں کسی مالک کے پریشر کے اوپر تو یہ کہنے لی یہ ذرا میک شور کر دیں اگر کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے تو اس کا نوٹیفکیشن کیوں نہیں ہو رہا دوسرا انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں تو نہیں پتا کہ کدھر سے ہے سینسرشپ سینسرشپ کدھر سے ہے ہم نے یہی بات ہم سینسر کی پارلیمنٹی پارٹی میں لے کر گئے تو وہاں ہم نے بتایا کہ بھائی جن یہ بتائیں کہ ایک کینٹرومنٹ ایریہ جو ہے وہ پاکستان کی حدود ہے وہاں ڈان خبار نہیں جا سکتا ڈان ٹی وی نہیں جا سکتا وہاں جیو چینل نہیں چل سکتا وہاں نیوز اخبار نہیں جا سکتا جنگ اخبار نہیں جا سکتا تو کامل کا پاکستان کے اندر دو طرح کے قوانین نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو وہاں انفرمیشن سیکرٹی صاحب بیٹھے ہو تھے ہم نے کہا جی وہ میری حدود نہیں ہے تو اس لیے مجھے پتا بھی نہیں ہے تو وہی بات آج دورانی صاحب بھی کر رہا ہے کہ مجھے تو نہیں پتا یہ ایک فارم بتایا مسئلہ وہ حل نہیں ہو گیا ویسے اب آگے ہمیں جائے اب انشاءاللہ حل ہو رہا ہے جن کا مسئلہ تھا ان کی تو ملاقاتیں ہوگی میرے کل میرے حل ان کی ملاقات کل ہوگی ہے سب کی وہاں پہ فواد چودری صاحب بھی موجود تھے ہم اگر بہران اس ملاقاتوں سے ختم ہو سکتا ہے تو ہم اس کو خوش آئے اچھا ہمیں جوائن کر لیا جی نیشنل پریس کلاب اسلامباد کے صدر جناب شکیل انجم صاحب نے شکیل انجم صاحب بہت سینئر صحافی ہیں اور انویسٹیگیٹیو جنرلزم کر چکے ہیں بہت سی کتابیں لکھ چکے ہیں انویسٹیگیشن جو ہے وہ آپ کی بڑی بہت ایک سکلفل انویسٹیگیٹیو جنرلزم کی حصیت سے آپ بڑے آپ کی عزت کی آتی ہے تو شکیل انجم صاحب یہ جو معاملہ ہے آج آپ بھی اس مظاہرے میں شریک تھے پی آئی ایو جے کا تو میں نے بڑھ صاحب سے پوچھا تو انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ جو مظاہرہ تھا یہ ازادی صحافت کے لیے تھا پی ٹی آئی کی حکومت نے یہ کرائسس کریٹ نہیں کیا لیکن اب چاہتے ہیں کہ یہ اس مسئلے کو حال کرے آپ کا کیا خیال ہے یہ مسئلہ حال کر سکتے مجھے بڑا افسوس ہے جی کہ میں اس وقت اس بحث میں شامل نہیں ہو سکتا جب مین جو پوائنٹس ہیں ڈسکس ہو رہے تھے لیکن برصورت مجھے بڑا عجیب لگا جب یہ دھرانی صاحب نے اپنی بیبسی کا اظہار کیا کہ جی ہمیں فلان چیز کا علم نہیں ہے جب ہمیں علم ہے تو انہیں کیوں نہیں ہے کس قسم کی حکومت ہے جسے پتا نہیں ہے کہ ان کی ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے میں اب بعض چیزیں نہیں بیان کرنا چاہ رہا کہ اس قدر قدغن ہے کہ لفظوں کا احتساب کیا جائے لفظ ایک ایک آرٹیکل ایک کالم تھا جس میں میں نے اس کا عنوان دیا نیا پاکستان وہ نہیں مانا گیا کہ جی وہ مائنٹ کس نے کس نے نہیں مانا نہیں دیکھیں وہ اس اخبار کی انتظامیہ نے نہیں نہ مانا انتظامیہ نہیں مانا لیکن وہ جنوں نے جن سے وہ ڈھڑ رہے ہیں وہ مجھے تو نہیں کہیں گے نا وہ انہی کو کہیں گے یہ تو اور زیادہ ہے کہ جی انہوں نے براہ راست اپنے کنٹرول میں ان لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو تبدیل کر سکتے ہیں تو یعنی انہوں نے نیا پاکستان برداشت نہیں کہا یعنی مائنڈ کر لیں گے تو میں نے انہیں کہا جی پھر آپ رکھ لیں خود ہی تو پھر میں نے اس کو دو چار سیجیکشن دی اس میں سے چینج جو آپ ٹاپک کی بات کر رہا ہوں باقی کانٹنٹ ہے وہ تو بالکل مختلف ہے نا تو میں پورا پروگرام ہوتا ہے جیو ٹی وی پیشی نیا پاکستان کے بھی نہیں نہیں ٹھیک ہے دیکھیں آپ دیکھیں نیا پاکستان کے نام سے پورا پروگرام ہوتا ہے لیکن یہ دو چیزیں ایک دو سے سے آپ ہر چیز کو مزاق میں اڑا لیتے ہیں یہ لوگ ہر چیز کو بالکل لائٹ لیتے ہیں یہ حکومت نہیں کر رہا ہے یہ اپوزیشن کر رہا ہے یہ لوگ بھی جانتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ یہ کس کب یہ ڈریکشن اپنی سیدھی کریں گے ان پہ تو بڑی امیدیں تھے ہمیں ہم تو ماضی کے لوگوں سے تنگ تھے یہ تو اس سے بھی بہت آگے نکلے ہیں ہم ماضی کے لوگوں سے تنگ تھے بلکل ٹھیک تھے لیکن ہم نے پریس کلپ چلانا ہے آپ کو علم ہے کہ ہم کیسے پریس کلپ چلاتے ہیں تین سال سے ہمیں نا مسلم لیگ نے اور یہی تو خیر یہ تو ویسے ہی پیسے بچانے آئے نا لیکن اچھی بات نہیں ہم کیا کریں یہ کام جو انہوں نے کرنے ہیں جو کچن پیکج جو انہوں نے غریب لوگوں کو دینے ہمارے جنرلسٹوں کو ہم نے نہیں دینے انہوں نے دینے آہ جو آہ بچوں کی فیسے دینی ہے یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ ان کی ذمہ داری یہ فنڈنگ کرے گا تو آگے کام چلے گا یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ استحار نہیں دے رہے تو اس کی وجہ سے تنکہ نہیں دے رہے نہیں نہیں شکیل صاحب یہ کہہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے تین سال پریس کلپ کی گرانٹ بند رکھی اچھا گرانٹ بند رکھی گرانٹ رکھی مرکزی حکومت میں بھی اس کیوں انہوں نے گرانٹ بند کی وہ تو آپ کے بڑے وہ بھی وہ بھی میں 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 نے میں نے آپ کو بتایا کہ جب کوئی حکومت جب کوئی سیاسی جماعت اپوزیشن میں ہو تو ہم اس کی آنکھ کا تارہ ہوتے ہیں ہاں جب وہ حکومت میں ہو تو ہم کانٹا ہوتے تین سال پریس کلپ ان کے گرانٹ کے بغیر چلتے ہیں یہ بھی یہ بھی وہی کچھ سمجھ کے یعنی تصور کرتے ہیں لیکن اگر آپ برا نہ بنائے میں آہ میں آپ میں سے ہوں جا پریس کلپ کی گرانٹ کا ازادی صحافت سے کیا تعلق ہے میں ایک میرا جملہ پورا کروں میں جملہ پورا کروں نہیں اس کا جواب میں دے سکتا ماجی کی حکومت بھی یہ سمجھتی رہی کہ یہ ان کے ان کی وراثت ہے نیشنل پریس کلپ ان کی وراثت ہے پیسے وہ دیں گے تو وہ استعمال بھی اسی کو کریں گے اور ان کی مردیس ہوگا ماجی کی جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی ان نے گرانٹ اس لیے بند کی کہ آپ ان سے ڈکٹیشن نہیں لے رہے تھے ان کی مرضی سے نہیں چلتے یہ اوپن اوپن یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں یہ کس نے کہا ہے آپ کو کس نے کھا ہے یہ بھی اس لیے نہیں گرانٹ کھول رہے تحریک انصاف میں سے کس نے آپ کو یہ بات کری میں زیادہ بحث میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ میں جواب دیتا ہوں میں جواب دیتا ہوں یہ ایک جملہ میں پورا کرنوں ہماری جو انٹیرم گورنمنٹ تھی اس نے پچاس لاکھ رویے منظور کیا تھا انہوں نے روک دیا کہ کہ نئی ہم فنڈنگ نہیں دے رہے چلیں دیکھیں یہ جو ایشو ہے کہ اونرشپ کے اوپر دباؤ ڈالا گیا اونرشپ کے جو ریونیوز تھے اور یہ کھوڑی بات کیونکہ کر چکے ہیں شکیل بھائی جنگ اور جیو گروپ جو دنیوز بھی شائع کرتا ہے ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر تھا اور ریسنٹلی ڈان پہ اوپر آیا اچھا دونوں اخبار ہونے حالانکہ میں تو دنیوز کا کولمنسٹ ہوں نہیں نہیں میں نے آپ کا نہیں کہا میں نے کہا ان کے اوپر پریشر آیا میں دنیوز کا کولمنسٹ بھی اس کے باوجود کئی ان کی سرخیاں مجھے بری لگتی ہیں from a national security perspective مجھے سمجھ آتی ہے کہ میرا بھائی جو ہے lieutenant colonel ہے major ہے جو پڑھ رہا ہے اس کی feelings hurt ہوتی ہیں یہ مجھے سمجھ آتی ہے اس کا اب جواب کیا ہے اس کے مختلف طریقے سے جواب دی جا سکتے ہیں ایک یہ کہ آپ پیسوں پہ قدغن لگا دیجئے ownership کے تاکہ وہ پھر down the chain اس کو اس کے اوپر control کر سکیں اور exactly یہ ہوا ان کے revenues کم ہوئے اور وہ قدغن لگ گئی اور change ہونا چوری ہو گیا اچھا یہ چھوٹی چھوٹی ایک بات دیکھیں کسی جو محاذ پہ فوجی کھڑا ہے کوئی بندہ اس کی شہادت کو غلط نہیں لکھ سکتا ہوں اس کو رینے نہیں دیا گئے جلدی اور تشمیر کے جو حریت پسند ہیں ان کو کیسے ہو سکتا ہے ان کو ان کو کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں گے وہ اسکریت پسند ہیں تو اگر کوئی غلطی سے دیکھیں کہ حریت پسند حریت پسند ہیں لیکن یہ قیل عظم کا پاکستان نہیں ہے جوار لا نیرو کا پاکستان نہیں ہے بلکل اس میں کوئی شکل ہے اس پہ تو ہم سب متفق ہیں بلکل اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی پاکستانی تصور نہیں کر سکتا کہ اس سے متضاد کوئی بات بلکل نہیں ہو نہیں اچھا تو پھر اگر کوئی کر جاتا ہے تو بجائے میں بتاتا ہوں نہیں جو کر جاتا ہے جو کر جاتا ہے اس میں بات کرنے لگا ہوں آپ ہمیں بتائیں ہاں پی ایم جو اس کو رکھیں گی کہ اس کو آپ گنڈے کے ذریعے کیوں روکتے ہیں میرا کام ہے اس کو روکنا ہاں وہ مالک ہے انکر ہے کوئی میڈیا ہوس ہے کون ایسا کام کر سکتا ہے ہم لڑیں گے ہم اسے لڑیں گے اچھا اب وہ ٹھیک ہے یہ کام نہیں یہ جو کنیکشن جو کیونکہ آپ نے پوچھا نا پیسو کا یہ جو ایڈز کمیٹی بنی ہے جس کے ایک ممبر دورانی صاحب بھی ہیں اور وزیر اطلاعات بھی ہیں اور شاید ایک دو اور لوگ ہیں شاید سیکٹری انفرمیشن حالانکہ ان کی یہ نیت نہیں ہوگی کیونکہ ہم جانتے ہیں دورانی صاحب میں تو جانتا ہوں دورانی صاحب کو میں فواد چودری کو بھی جانتا ہوں تو مجھے پرسنلی پتا ہے کہ ان کا تو بلیف ہے ٹھیک ہے فریڈوم آف ایکسپریشن میں لیکن جو امپریشن پڑتا ہے پریس کلب پہ جب ان کی گرانٹ نہیں منظور ہو سی جو امپریشن پی ہے وہ بڑا نیگٹیب پڑتا ہے اب یہ بات کافی ہوگیا دیکھیں یہ بھی ایک ایشو ہے لیکن گرانٹ اور صرف پیسے جو ہیں یہ فریڈوم آف پریس کا مسئلہ نہیں ہے اور بھی مسئلے نہیں لیکن ایڈ ریونیو تو ہے ٹھیک ہے سیکیورٹی کا بھی مسئلہ ہے کیونکہ وقت کم ہے میں سیکیورٹی کی طرف بھی جانا چاہتا ہوں افتخار دورانی صاحب جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی دوزار آٹھ سے دوزار آٹھ سے دوزار تیرہ تک تو اس زمانے میں ہم نے ایک ایک مطالبہ کیا تھا کہ جنرلیس پروٹیکشن بل منظور کیا جائے پھر مسئلی لیگنون کی حکومت آئی پانچ سال رہی وہ بل جو ہے وہ اس کی کاپی گھومتی رہی گھومتی رہی گھومتی وہ جنرلیس پروٹیکشن بل منظور نہیں ہوا شکیل انجم صاحب نے اس بہت سے سیمینارز بھی کروائے اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کی حکومت آگی ہے اور جب آپ آپوزیشن میں تھے اب آپ حمایت کرتے تھے کہ جنرلیس پروٹیکشن بل منظور ہونا چاہیے اب آپ کی حکومت کا کیا موقع ہے کہ جنرلیس پروٹیکشن بل پارلیمنٹ میں آئے گا یا نہیں آئے گا بلکل آئے گا کیوں نہیں آئے گا جی ہم آپ کے ساتھ ہیں میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے پرائیم نیسٹر ہیں آپ کی انٹریو میں نے بولا کہ تحریک انصاف تیسری جماعت جو پاکستان میں مر جو یہ پروٹیکل فورس وہ انڈیپیننٹ میڈیا کی ویسے ہوئی ہے ہم تھرولی بلیف کرتے ہیں اس چیز کی اوپر اور اگر کسی کو شکیل انجم صاحب نے ایڈنٹیفائی کیا مجھے اگر یہ ایڈنٹیفائی کر دیں کس نے کہا ہے تو ہم اس کی پوری ایکشن لیں گے گارمنٹ کی ہم تو رائٹ آف رائٹ تو انفرمیشن بل انہوں نے کام کی خیبر پختون خواہ میں سب سے ایفیکٹیو رائٹ تو انفرمیشن بل خیبر پختون خواہ میں تھا مشرف صاحب اس کے اوپر بتا بھی سکتے ہیں ہم یہاں بھی رائٹ تو انفرمیشن ابھی کمیشنرہ میں لگائے ہیں ابھی جو ہے یہ پچھلی گارمنٹ کا آیت ہے اس کو بیتر کر رہے ہیں اور ہم لیکن ہم کیسے قتلن لگا سکتے ہیں اچھا اب میں آپ کو جو سکیورٹی کا مسئلہ ہے تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ صرف پچھلے دوزار سترہ میں اور دوزار اٹھارہ میں تقریباً سات جنرلسٹ جو ہیں ہمارے وہ ان کی اسیسینیشن ہو چکی ہے قتل کیے جا چکے ہیں نام اور تصویریں دکھا دے جین کی محمد خان رپورٹر قدرت اخبار بلوچستان سترہ جنوری دوزار سترہ کو قتل ہوئے تیمور اباس سما ٹیوی کے کیمرو میں تھے کراچی میں ان کو قتل کیا گیا بارہ فروری دوزار سترہ بخشش لائے بیورو چیف کے ٹو نیوز ہریپور گیارہ جن دوزار سترہ کو قتل کیا گیا حرون خان جو ہیں یہ سوابی میں تھے آہ بارہ اکتوبر دوزار سترہ کو قتل ہوئے ان کا تعلق مشرق ٹیوی کے ساتھ تھا انجم منیر راجہ صاحب یہ قومی پکار راول بندی کے ایڈیٹر تھے یکم مارڈ دوزار اٹھارہ کو اٹھارہ کو قتل ہوئے زیشان اشرف بٹ نوائے وقت کے سمڑے حال میں ریپورٹر تھے اور ان کو ستائیس مارڈ دوزار اٹھارہ کو ایک پولٹیکل پارٹی جو تھی حکمران تھی جماعت میں اس کے کانسلر نے قتل کیا چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کا سوہ موٹو نوٹس لیا آئی جی کو بھلایا بندہ ابھی تک نہیں پکڑا گیا آبدالسین ریپورٹر سنگے میل ملتان بائیس گست دوزار اٹھارہ کو قتل ہوئے پنجاب میں بھی آپ کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں بھی آپ کی حکومت ہے بلوچستان میں آپ پر جو ہے یقین دھیانی کراتا ہوں کہ یہ جو تمام جہاں جہاں میں ریپورٹ ہوئی ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ایک چیز جو ہے نا جو میں آپ کی توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں یہ آپ کی حکومت ہے اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ بہائنڈ دور کوئی چیز ایسی ہو رہی ہے وہ عوام کی حکومت ہے عمران خان کوئی جاگردار نہیں تھا وہ ایک تھرڈ فورس چینج کے لیے آیا ہے معاشی مشکلات ملک کے یہ نہیں کریں گے کہ ہم چینج کمپیشن ختم ہو جائے گا ہمیں انسانیت ختم ہو جائے گی یہ بہت کمپیشنٹ گارمنٹ ہے اور آپ لوگ سب جانتے ہیں آپ لوگ ملے ہوئے ہیں عمران خان سے اور ان کو دیکھا ہے زندگی انہیں گزاری ہے وہ اس چیز پر بلیف کرتے ہیں کہ انصاف ضرور ملنا چاہیے چاہے وہ خیبر پختونخواہ میں کیسز ہیں چاہے وہ پنجاب میں کیسز ہیں فیڈل گارمنٹ کے ہیں مجھے آپ لسٹ بتا دیجئے گا میں ابھی اپنے ہمارے جو انٹیئر منسٹر شہری آرہ فریدی صاحب کو دوں گا جہاں 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 ہم سپورٹ کریں گے ہم بالکل آپ کے ساتھ ہیں اس میں کوئی دور آئے نہیں ہیں ہم آوٹ رائٹلی ہم بلیف کرتے ہیں کہ جی فریڈم اف ایکسپریشن کی اوپر اس سے ملک بڑھتا ہے ہم اپنی اوپر چیک ان بیلنس نہیں کبھی ختم کریں گے ہم اپنی اوپر چیک رکھنا چاہتے ہیں ابھی دیکھیں ہمارا ہنڈر ڈیس پلان تھا نا جی ہم نے ویب سیٹ لانچ کی ٹریکنگ کیلئے سب لوگوں کے لیے ہمیں ٹریک کریں ہم اپنی پرفارمنس دینا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگ ٹریک کریں گے اس میں ایک گزارش دورانی صاحب ساری بات نہیں ہے تو ہمیں پتہ ہیں ایک گزارش یہ جو جرنلس کی سیکیورٹی نا اگین از ای کولومنس میں تو سٹوڈیو میں آکے یا کمپیوٹر کے پیچھے بیٹھ کے جو بات کر لیتا ہوں ٹوٹر کے تھو کر لیتا ہوں جو بیچارہ لڑکا جو ہے پروڈیوسر یا کیمرمن جو ہے وہ موقع پہ جاتا ہے وہ ہمارے پولیس والوں اور ہمارے سپائیوں اور سولجرز کے بالکل ان کے رائٹ نیکسٹو دیم جو ہے وہ ہماری فرس لائن اف ڈیپینس سچ کے لیے جرنلس پروٹیکشن بل میں ہم نے یہ گزارش کی تھی سر بل چھوڑیں وہ ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن اس میں یہ پارٹنرشپ ہونا ضروری ہے جو میڈیا ہاؤس اونرز ہیں اور حکومتیں ان کو اشتراک کرنا چاہیے اس پہ اور انشورنس کمپنیز سے یہ ڈیلز کریں اور ان کے لیے پیکجز ہونے چاہیے اور جو اوریڈی جو شہید ہو چکے ان کے لیے تو فوراں دورانی صاحب نہ ہو ماشاءاللہ آپ اس پوزیشن میں ہے کہ آپ کو فوراں جو ہے اس پہ ایک تو کیپی کی بات کی دورانی صاحب نے ان کا ایک کریٹ ہے کہ واحد سبائی حکومت تھی جسیں جنرلیسٹ پروٹیکشن اور ویل فیر بل مذہور کیا تھا بعد سبائی حکومت میں کریٹ دیتا ہوں ان کو کہ انہوں نے کیا اور وہاں لوگ اس سے فیدہ بھی لے رہے ہیں دوسرا ابھی ہم نے جو رائٹ ٹو انفرمیشن بلہ یا پروٹیکشن جنرلیسٹ پروٹیکشن ویل فیر بل ویل فیر کے لیے حوالے سے دوسرا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایپٹ آباد میں ایک اور فیصلہ کیا تھا کہ ای پی ہمارے کچھ قصور بھی ہیں میڈیا آنرز کے بھی قصور ہے تو آئیں ہمارے ساتھ بیل کر ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک جوائنٹ ایکشن کمیٹی بناتے ہیں میرے لیٹر کا انہوں نے پوزیٹیو ریسپونس کر دیا ہے تینوں نے ایپی این ایس ٹی بی اے سی پی اے نے کہا یہ پی ایف جو کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اچھا اب اب یہاں پہ ایک سوال بٹس آپ برا نہیں منایے گا میرا کام ہے سوال بھی کرنا ہے اب پی اے فیو جے جو ہے وہ اس کے ایک بڑی ہسٹری ہے لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تین چار گروپ ہیں پی اے فیو جے کے اور مجھے اس وقت میسجز آ رہے ہیں کہ بٹس آپ کو بلا لیا ہے بلکل ہمیں کیوں نہیں بلایا تو بٹس آپ یہی جو ہماری ایک صحافیوں کی نمائندہ تنظیم ہے اس کے چار پانچ گروپ بنے ہوئے ہیں اس کو یونائٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے آہ ہم حکومتوں پہ تنقید کرتے ہیں میں آج آپ پہ تنقید کرتا ہوں اور باقی جو گروپ ہیں ان پہ تنقید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے آپس میں جو آہ گروپنگ کر کے تو ہم سب کو نقصان پچھایا ہوا ہے دیکھیں میری صاحب ایک تو پرابلم یہ ہے کہ ہم سب لوگ پوری دنیا کا کانسٹوشن پڑھتے ہیں پی اے ف جے کا کانسٹوشن نہیں پڑھتے کہ ایک بندہ پی اے ف جے بنتی کیسے ہے ٹھیک ہے اگر اس ملک میں پی اے ف جے بننے کا ایک طریقہ کہا رہا ہے کہ پہلے یوجیز کے الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ڈیلیگیٹ الیکٹ ہوتے ہیں ڈیلیگیٹ جاتے ہیں بی ڈی ایم ہوتی ہے بی ڈی ایم میں پی اے ف جے کا صدر بانتا ہے اور اس کے لیے ایک مدت ہوتی ہے آپ کل صرف اس پہ کام کر لیں کس نے یوجیز کے الیکشن کرائے چلے کس نے ڈیلیگیٹ الیکٹ کیے کس نے بھی اب ایک مندہ اپنے گھر میں بیٹھ کے لکھ دے اچھا اب شکیل انجم صاحب آپ پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں جنرل سیکٹری بھی ہیں پریس کلپ کے اور آپ کی اس لیے زیادہ عزت ہے کہ آپ ایک ورکنگ جنرلسٹ ہیں ٹھیک ہے اس لیے آپ کی زیادہ عزت ہے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ نہ جائیں آپ پریس کلپ کا جو قانون ہے اس کے مطابع بڑا مسالی کام کیا ہے اچھا لیکن آپ اس سے اگری کریں گے کہ یہ جو صحافیوں میں عدم اتفاق ہے گروپ بندی ہے ایک دوسرے کی لگ پولنگ ہوتی ہے پچھلے کچھ ہفتے پہلے آپ نے پریس کلپ میں ایک سیمینار کروایا تھا بڑے بڑے پولیٹیشنز کو بلائے تھا وہاں پہ آپ ہی کے ساتھی جو ہیں انہوں نے ایک دوسرے پہ تنقید شروع کر دی تو یہ جو صحافیوں میں عدم اتفاق ہے گروپ بندی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں آپ ہم نے شروع سے بہت کوشش کی ہے جی کے پریس کلپ کی حد تک کم سے کم ایک ہوں لیکن جب مفاد کا کوئی انصر بیچ میں آ جائے گا ذاتی مفادات کا تو پھر تھوڑا مشکل نظر آتا ہے ہر گروپ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پروسس کے ثرو نہیں آئے وہ ہمارے ہی پریس کلپ کے کسی کونے میں پانچ سات بندے کٹھے ہو کے تو اعلان کر دیتے ہیں میں باعث نہیں کر رہا میں کیونکہ چشم دید گواہ ہوں اس لیے کسی پار اب دیکھیں نا اب آپ یونٹی کا مزارہ کریں کیوں نہیں آپ کٹھے کیوں نہیں ہوتے سارے میں کہاں مفادات اپنے اپنے وہ اپنے مفاد کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے میں زیادہ بیعث نہیں کر سکتا لیکن میں نے میں چاہتا تھا کہ اس پہ بھی بیعث ہو لیکن اس میں ایک اور میں پھر سے کہوں گا جو طاقتور طبقے ہیں چاہے وہ حکومت ہو چاہے دیگر اور طبقے ہو چاہے وہ اونرز ہوں وہ جو ورکنگ جرنلس کی لیمٹیشنز اور مجبوریاں اس کو یوز کرتے ہیں ایکسپلوائٹ کرتے ہیں اور ان کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں دورانی صاحب نے اسباد میں سارا لیا آپ اگری کرتے ہیں ان سے دیکھیں جی میں تو دوسرے سائٹ پہ میں اٹھارہ تاریخ کو پچاس دن بھی نہیں ہوں میں یہ بات بلکل درست ہے ہمیں ان کی جو کوالٹی ہے نا جو ان کو فیسلیٹیشن بہت ضروری ہے میں تو اپنے بیٹ ریپورٹرز کو دیکھتا رہا ہوں ٹیکنیشنز جو ڈی ایس انجیز میں ہیں بڑی ابتر حالت میں ہیں میری بڑی ہمدردی ہم پوری کوشش کرتے ہیں جو فیسلیٹیٹ ہم ان کو کر سکیں لیکن ہاں وہ ایک پڑا لکھا بچہ ہے جو کام کے لیے نکلا ہوا ہے اس کو گرومنگ کے لیے ٹریننگ کے لیے آپ ادارہ انیویسٹ کرنا ہے اس کی زندگی بہتر بنانی ہے وہ بچارہ سٹرگل کرتا رہتا ہے اور اس سٹرگل کی جو ہے آپ کو رسپیکٹ دینی ہیں اس کو وہ جو نہیں ہیں اس وقت چلے بہت بہت شکریہ جناب افتخار دورانی صاحب مشرف زہدی صاحب عفضل بڑھ صاحب شکیل انجم صاحب اور آج ہم نے آہ بہت سے ایشیوز پہ بات کیا لیکن آخر میں جو گفتگو ہوئی ہے وہ ہم نے جو پاکستان میں میڈیا آہ کو درپیش مسائل ہیں اس پہ بات کیا اور افتخار دورانی صاحب جو پرائیم میسٹر عمران خان صاحب کے سپیشل اسسٹنٹ فور میڈیا ہے انہوں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ اس پارلیمنٹ میں جنرلس پروٹیکشن بل ضرور آئے گا اور یہ حکومت ازادی صحافت پہ یقین رکھتی ہے اور ازادی صحافت کو جو درپیش خطرات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ حکومت آہ میڈیا کمیونٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کرے گی اجازت دیجئے اللہ حافظ